وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کے اعلان اور سبائی کابینہ کے فیصلے کے بعد خیبر پختونخواہ ہاؤس اسلام آباد میں گورنر انیکسی کو بند کر دیا گیا ہے وزیراعلا نے یہ اعلان گزشتہ ہفتے کیا اور کہا کہ یہ خیبر پختونخواہ ہاؤس یہ خیبر پختونخواہ حکومت کی ملکیت ہے گورنر کا اتنا میں گئے کہ گورنر کا ہودا چونکہ ایک آئیوی ہودا ہے پاکستان کے آئیو کے اس کی ایک پوزشن ہے مدد بہترہ رہے ہیں اتبال ہے جو اس نے اس کے احتیارات اور اس کی پوزشن پر ڈیفائنٹ کیا گیا ہے تو میں اتنا ضرور ہوگا کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ چونکہ اے ضروری نمائشی اور اس طرح کے انہوں کو ترامیو کر کے ہم اس پر اصلاحات کریں گے لیکن بہت دیکھیں لیکن اس کے میں ٹو تھوڑڈ بجاریٹی چھئیے اور ہم نے ایک سو بیس گرام پہلے سو گرام کی روٹی بیس روپے تھی ہو دی تو پنجاب کی حکومت نے اس کو سولہ روپے پہ کر دیا ہم نے پندرہ روپے کی روٹی کر دیا اس وقت اب ہماری ایک سو بیس گرام کی روٹی کی قیمت اوفیشلی گرام کی قیمت تو ہے وہ ابھی بھی بیس روپے ہے اس کے مقابلے میں دیس روپے میں جو روٹی فرق ہو رہی ہے وہ دو سو چالیس گرام کی لہٰذا ہم نے جو اندامات کیے ہیں کہہ سکتا ہوں آپ ٹی وی کبرے جو ہاں نے دیتے ہیں میں پہلا شخص تھا کہ جس نے سب سے پہلے رات کو جیسی باقیہ ہوا میں نے اس کو بیان بھی دیا اور میں نے اسی وقت حکومت وہ اپنی خیبر کنفہ حکومت سے کون کہا کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے کرگزستان میں تمام قلبہ سے جو خاص طرح ہمارے کو خیبر کنفہ پاکے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم رابطے ہیں بلکہ سب کے قلبہ بھی ہمارے ساتھ رابطے ہیں میرے پاس اگر ٹیلی فون میں ان کے پیسیجز بھی موجود ہیں جنہوں نے ہمیں رابطہ کیا اور بنیادی طور پر آپ کو بتا ہے کہ کرگزستان کے ساتھ معاملات تیہ کرنا یہ غمبہ کی رکوب انتی سے بدانی ہے آہین اور تیفہ دار میں تیہنے لیکن ہمارے وزیلالہ نے کرگزستان سے بھی بات کی کرگزستان میں وہ جو پاکستانی سکیر سے بھی بات کی صرف جو ہے اکساف سور ایڈریشن ان کی صدر ہیں وہ رابطے دے ہیں پاکستانی سٹوٹن سے وہاں پہ تو ہم بلکو کر رہے ہیں اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے جو طلبہ ہیں ان کو واپس دانے کے لیے اگر اقراجات کی صورت ہوتی تو وہ بھی ہمیں چاہتے ہیں ہمارے تقریباً ہمارے معلومات کے مطابق ہوئے ایک آزار سٹوٹنٹس ہیں کہ یہ جو سٹوٹنٹس جتنے بھی جاتے ہیں زیادہ در جو سٹوٹنٹس کے بزنس تھانتے ہوئے یہ پرائیوٹ سٹوٹنٹس ہیں لیکن یہ اپنے اقراجات میں وہاں دے ہیں ہمارا موقت یہ ہے علی امیر ڈامور صاحب کے یہ موقت ہے ہمارا یہ موقت ہے کہ بچھلی کی چوری پیسکو بچھلی کا زیاہ ہوتا ہے اس کے بھی یہ ذبہ دار ہے اور جوری ہوتی ہے اس کے بھی یہ ذبہ دار ہے اور یہ سسٹم کے اندر چوری بھی جائش ہیں لیکن یہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دو دین مرتبہ ان کی بلابات ہوئی وہ یہاں آئے اور وزیر اعظم سے بھی ملیں حالا افسران سے بھی ملیں دیگر وزارت اور وزیروں سے بھی ملیں سینے وزیروں کے ساتھ ایسان اقبال صاحب ساپریس فانسز تقری اور باوجود اس کے بار بار وعدے لکھئے گئے اور ویڈیا میں وہ وعدے کیے گئے اس کے باوجود ہمیں چیز سکری نہیں دیا جا رہا اسی سے آپ تاثر کا اور اس زند کا اندازہ لگا لیں جو بڑے معاملات ہیں آپ کے سامنے ہیں بار بار ریپیٹ ہو چکے ہیں at the cost of 1510 ارب روپے ہمارے تو صرف بیجنی کے بگائے جاتے ہیں جو ہم بیجنی پیدا کر رہے ہیں تو میلڈ ایم سے اور بیگر ہمارے جو سونسز ہیں وہاں سے اور پورے پاکستان قوم دے رہے ہیں ہماری اپنی ریلٹی کی بندی ہے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جب فاٹا کا انزمام ہوا خیبر فکتم فان کا حصہ بنا تو اس وقت وفاقی حکومت یعنی انزمام سے پہلے وفاقی حکومت کی ذمہ داری تھی وہ فاٹا کو چلا جاتی تھی فنڈ وہ پروائیڈ کر دیتا انہوں نے کمیٹ کیا تھا کہ وہ فاٹا میں ڈیولپنٹ تھا ایک پیسہ اس مد میں نہیں دیا جا رہے ہیں فاٹا میں آپ کو پتہ ہے دیشت دردی کافی شکار رہا ہے وہاں پر ترقیاتی کاموں کی بہت اشد ضرورت ہے وہاں پر انتظامی معاملات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر لا انفرسمنٹ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے جو اخراجات ہمیں ملنے چاہیے تھے وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے ہیں ہم اپنے دیولپمنٹل بجٹ کو ترقیاتی بجٹ سے اخراجات مت کر کے فاٹا کے علاقے میں خرچ کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر وہ بھی ایک بوجھ ہے ساتھ ہی ساتھ باقی جتنی بھی بجٹ نے پاور میں ایک فریس کارپنس بھی کی اور پاور مینسٹری نے ایک لیٹر بھی جاری کیا کہ خیبر پر تنکان میں بجٹ کی چوری ہو رہے ہیں چوری کے ارزام بھی ہم پر بجٹ ہم دے رہے ہیں چار روپے یونٹ ہم دے رہے ہیں مردہ آپ پر جو ہی ارزام لگائے جا رہے ہیں اس قسم کی سیچویشن میں حیبر کفتر خواہ کے وزیرعالہ نے اگر سخت انفاز استعمال کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم سخت انفاز استعمال کر رہے ہیں اور کیا طریقہ کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ سخت انفاز استعمال کرنے کا ایک اور فیدہ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ دیکھیں آج بھی اس کے پرسکانٹرز میں آپ نے مجھ سے یہ سوائل کیا تو وہ جس ٹاک شو میں جاتے ہیں کہ دیکھیں اثر کیسر صاحب نے کہا یا کسی اور نا اے نا اے نا اے نا نے کہا انہوں کر ذاتی بیان ہو سکتے ان کی ذاتی فارمیشن ہو سکتے ہیں میں بطول ایک مشینی اطلاعات خیبر کفتر ہوں کہ نہیں ہوا کہ جب نہیں ہوا تو میرے خواہد میں میری طرف سے بات ختم ہو گئے اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ واکر ڈروان املا ہوا ہے تو ٹی وی پھٹی جائے تو یہاں سب ہوت جائے اور اس کے ساتھ لوگو آکے وہی پیسے ہماری جو بتائے جاتے ہیں ان میں سفارت کیا آپ اپنی طرف رکھ لیں ہمیں بجھنے کوئی اور ہوا میں ہمارے آوان کو چور نہ کریں لیکن پیڑل حکومت کسی چیز میں کوئی رسپانس نہیں دے ہو ہمارا گلہ یہ ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے اندر رہتے ہوئے موسیقی